حوظ باللہ من الشیطان الرجیم انتو باللہ ورسولہی ہو والاولو والآخرو والزاہر والباطنو وہو علاقل شاید علیم رب شرالی صدری ویسر لی امری والو اکتا ملنسانی افقہو قولی معزز ناظرین بھائیو بہنو بزرگو اسلام علیکم سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال آیا کہ آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے آپ بتائیے تو پیارے بھائی آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے میری ویڈیو آلریڈی اویلیبل ہے میری ویڈیو آلریڈی اویلیبل ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے میری پلی لسٹ میں جا کے اسلامیک ویڈیو میری پلی لسٹ ہے اور وہاں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی لیکن چونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں ضرور اس کا جواب آپ کو دوں گا لیکن ایک مشہور حدیث جو اس ویڈیو میں میں نے یعنی کہ تفصیل سے نہیں بتائی تھی تو وہ جو حدیث ہے وہ حدیث میں اس میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں آپ کو فضیلت بھی سمجھا جائے گی اور آپ کو بات بھی یعنی کہ سمجھا جائے گی ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث ہے جو بڑی لمبی ہے تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مال تھا ذکاعت کا مال تھا اس پہ معمور فرما دیا کہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی حفاظت فرما رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی انسان نہ اس میں سے چوری کر رہا تو وہ اس کے پاس گئے اور جا کے اس کو پکڑ لیا میں سے کہا بھئی تم تو چوری کر رہے ہوئی یہ معاملہ تو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ منت کرنے لگ گیا میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں اور میں بہت مجبوری میں یہ کر رہا ہوں اور میں جون ہوں یعنی بڑا مجبور ہوں یہ ایک دفعہ مجھے چھوٹ دو میں آئندہ سے نہیں آؤں گا تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رحم آ گیا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اب جب صبح فجر کا ٹائم ہوا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا معاملہ انہوں نے بتایا تو انہوں نے سارا یعنی بتایا کہ اس اس طریقے سے آیا تھا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج وہ پھر آئے گا یعنی کہ نیکس ڈے اگلے دن یعنی کہ وہ پھر آئے گا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو وہ کونشیس ہو گئے کہ آج آئے گا تو آج تمہا اس کو پکڑ لوں گا تو وہی ہوا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لازمی سے بات ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا وہ اس حساب سے ویسے ہی وہ جب رات کو وہاں تھے تو دیکھا کہ وہ پھر وہاں چوری کرنے پہنچا ہوا ہے ہنڈر پرسنہ میں نبی بات صلی اللہ علیہ وسلم پس لے گی جاؤں گا اور تو نے آج جمعہ وسلم یہ چھوڑ دا اس نے پھر کہا کہ میں کیا کروں میں بہت میرے بچے جو ہیں بھوکے میں یہ وہ بڑی منت بڑا یعنی کہ ترلے کیے کہ بھئی آپ مجھے چھوڑ دیں کل میں وعدہ کرتا ہوں میں نہیں آنوں گا میں کل ایک دفعہ بس مجھے چھوڑ دیں تو انہوں نے خیر پھر ان کے دل میں رحم آ گیا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صبح فجر کی نماز کے وقت کٹھے ہوئے مطلب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھئی ابو ریرہ تمہارے قیدی کا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بالکل ٹھیک یا رسول اللہ وہ آیا تھا اور میں نے اس کو پکڑ بھی لیا تھا اور پکڑنے کے بعد میں اس کو آپ کو لارا تھا لیکن اس نے بڑی منت کی اور بڑا یعنی کہ وہ کیا اس نے وعدہ کیا وہ نہیں آئے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آج پھر آئے گا یعنی کہ کل رات یعنی کہ اگلی رات یعنی کہ پھر آئے گا ابو ریرہ تعالیٰ نے اب تو یعنی کہ نا وہ کر لیا یعنی کہ جیسے بولتے ہیں نا کہ اب آیا نا تو اب نہیں چھوڑوں گا بھائی اس کو بہت ہو گیا اب نا یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اب نہیں میں چھوڑوں گا اس نے یعنی کہ اس نے مضاخی بنا لیا تھا اس دفعہ میں اسے بھی چھوڑوں گا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لازمی جی بات اس نے آنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو وہ تو بات اس میں تو کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے وہی وہ ابو تبارہ رات کو آئے تو اللہ کے رسول تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کو پکڑ لیا انہوں نے کہا اب تو تو بھائی جو مرضی کر میں تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا اور چھوڑوں گا تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایک نہ ایسی چیز بتاؤں گا ایسی آیت بتاؤں گا کہ جو تم پڑھو گے نہ ساری رات فرشتے نگبان ہو جائیں گے اور اس کی اتمارے مال کی حفاظت کریں گے کیونکہ صحابہ تھے اس معاملے میں خیر کی بات کی معاملے میں کانشیس ہوئے تھے انہوں نے کہا اچھا بتاؤ پھر انہوں نے کہا کہ جب بھی تم رات کے ٹیم مطلب اس طرح اپنے مال کی نگبانی کیا کرو نا تو آیت القرصی پڑھ لیا کرو آیت القرصی پڑھ لوگے تو صبح تک فرشتہ نگبان ہو جائے گا اور تمہارے مال کی حفاظت کرے گا اس کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدبت میں جب حاضر ہوئے فجر کی نماز تو پھر وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھئی ابو ریرا تمہارے قیدی کا گیا بنا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس اس طریقے سے آیا تھا اور یہ یہ ساری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ یعنی کہ نا اس نے ایک آیت بتائی اور اس نے سارا کچھ نہیں ہے وہ انہوں نے کہا آج اس نے سچ بولا تھا جبکہ وہ سچ بولتا نہیں ہے لیکن آج اس نے سچ کہا اور وہ آیت القرصی کے حوالے سے اس نے بات کیے وہ سچ کہا اور وہ کبھی جبکہ سچ بولتا نہیں ہے وہ جھوٹ ہی بولتا ہے ہمیشہ تو حضرت عبور ریرا رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے مباب بھی آپ پہ قربان صرف اتنا بتاتے ہیں کہ وہ تھا کون تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا اب آپ اس حدیث سے کیا سمجھتے ہیں اس حدیث سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان یعنی کہ شیطان جس کا کام ہی اللہ کے نافرمانی کرنا ہے ہر دفعہ پکڑا جانے کے بعد وہ نصیت کر کے چلا گیا یعنی کہ اس کو پتا ہے کہ بھئی جو آیت القرصی ہے جب یہ پڑھ لی جائے تو وہاں شیطان کیا کوئی بھی نہیں آ سکتا تو اللہ تعالیٰ ہی فرشتانی کے باہن کر دیتے تو یہ ہے آج القرصی کی فضیلت تو یہ مشہور زبانہ حدیث ہے مطلب متفقہ علیہ حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے اس لئے میں نے آج آپ کو یہ تفصیل سے بتا دی تو کیونکہ اس دن میں نے اس کا صرف ذکر کیا تھا تو پیارے بھائی امید کرتا ہوں آپ کو آیت القرصی کی فضیلت کے حوالے سے بات سمجھ آگئی ہوگی اس کو پڑھا کیجئے اور اس آیت کو پڑھا کیجئے اور بتایا کیجئے لوگوں کو پڑھنے کی تلقیم کیجئے یہ قرآن پاک کی سب سے فضیلت والی آیت ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دیمے استقامت و آخر دوانان الحمدللہ خیر رب العالمين